اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو پاکستان کرکڑ بورڈ نے عمر اکمل کو لے کر شرجیل خان کو لے کر اور احمد شہزاد کو لے کر بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے اگر بابا رازم شاہین افریدی محمد رزوان اور افتخار احمد پلس اماز وسیم یہ کنٹروورسیز کریئٹ کر کے ٹیم تندر رہ سکتے ہیں تو پھر ان تینوں کا کیا قصور ہے لیکن پی سی بی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہمارا ڈکلائن کب شروع ہے جب ہم دو ہزار بائیس کا ایشیا کا بھارت ہے سری لنکا سے اس کے بعد ہمارا ڈکلائن شروع ہوا تھا حالانکہ اس کے بعد ہم نے نیوزلینڈ میں جا کے ہم نے نیوزلینڈ میں جا کے ٹرائی سریز جیتی تھی جو پاکستان بنگلی لیچو نیوزلینڈ کے درمیان ہوتی پاکستان وہاں پی جیتا تھا ٹرائی سریز ورلڈ کب کے اندر بائیس کے ورلڈ کب میں گرتے پڑتے ہم فائنل میں پہنچ گے لیکن فائنل میں جو پرفارمنسی سب کو پتہ اس کے بعد 23 کے ورلڈ کب میں جو ہمارے ساتھ ہوا 23 کے ایشیا کب میں جو ہمارے ساتھ ہوا سب کو پتہ ہے اگر جہاں پر بات کریں عمر اکمل کو لے کر شرجیل کو لے کر یا احمد شہزاد کو لے کر شرجیل بڑا سیدھا سادھا بندہ ہے کسی کے اوپر کوئی الیگیشن نہیں لگاتا ہے کہ مجھے کیوں باہر رکھا گیا مجھے کیوں نہیں کھلایا جاتا کون مجھے ٹیم کا اندر واپس نہیں آنے دیتا کبھی کسی کے اوپر شرجیل نے الزام نہیں لگایا ہے لیکن احمد شہزاد عمر اکمل کی کنٹروورسیز آپ دیکھتے ہیں لیکن اب پی سی بھی نے ڈیسائیڈ کیا کیا ہے لیول آپ دیکھ رہے اس وقت پاکستان کی ریٹ کی بھی یہی صورتحال ہے برحال پاکستان کی ریٹ بارٹ ڈیسائیڈ کیا ہے جو ٹیم کا اندر ہے نا جو انہوں نے کیا ہے ہم حساب کتاب ان کا بھی کریں گی لیکن جو ٹیم سے بائر ہیں اور مجودہ پلیئرز کی اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو ان کو پھر کیسے ٹیم کا اندر محوکہ دے دیں پلاس اگر جو بندے ٹیم کا اندر رہ کر اس وقت گروپنگ کر رہے ہیں اور جو پہلے گروپنگ کرتے تھے اور اب ٹیم سے بائر ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوبارہ ان کو ٹیم کے اندر سے حامل کر لیا جائے یعنی کہ شرجیل کو آپ تھوڑا بہت جہاں پہ دے سکتے ہیں پلاس پوائنٹ کے شرجیل ٹی ٹوینٹی سائیڈ میں کہیں نہ کہیں سے ان ہو سکتے ہیں لیکن عمر اکمل اور احمد شہزاد کے لیے دشواریاں ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو چکی ہیں نمبر وان جو انہوں نے پلیئرز کیو پر ایلیگیشن لگائے اور پہلے جب کھیلتے تھے عمر اکمل اور شرجیل جو احمد شہزاد ہیں ان کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ چکتا ہے پی سی بی کو جی ہاں ان کا جو بہیویر رہتے ہیں مریجمنٹ کے ساتھ اسی بہیویر نے تو بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے ٹیم کا شاہین نہ یوسف کا مشرہ مانتا ہے نہ گیری کرسٹن کا مانتا ہے اس نے سب کچھ برباد کیا ہوا ہے تو پھر جو ٹیم کے اندر موجود ہے ان کو برداشت نہیں کیا جا رہا اور جو پہلے اس طرح کے کام کر چکا ان کو کیسے ٹیم ملائیں گے سمجھے بھائی عمر اکمل اور شہزاد کے لیے دشواریاں ڈبل نہیں میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا ٹرپل ہو چکی ہیں آنا بہت مشکل ان کے لیے اپ ڈیر سچے رہے گئے تو لائک اور سبسٹرائب ضرور کر دیں